الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین و السلات و السلام علی سید الانبیائی والمرسلین وعلا آلہی واصحاب ہی وازواج ہی اجمعی اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الزَّالِمُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ فِي مَقَامٍ آخر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وَسَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یَا رَسُولَ اللَّهِ انْظُرْحَ لَنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ انْظُرْحَ لَنَا یَا حَبِيبَ اللَّهِ اسْمَا قَالَنَا اِنَّنَا فِي بَحْرِ غَمٍ مُغْرَكُن خُزْبِ عَيْدِينَا سَحِلَنَا أَشْكَالَنَا رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْسِرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِي اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ هُو يُسَلُّونَ عَلَ النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعْلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَعْلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ كَيْسَ بَيَا هُو مُجھ سے تری شان یا حُسین کیسے بیان ہو کیسے بیان ہو مُجھ سے تری شان یا حُسین مل کے کہہ دیو یا حُسین یا حُسین یا حُسین یا حُسین کیسے بیان ہو مُجھ سے تری شان محرم شریف دے دوسرے جمعہ تو لے کے آج دے جمعہ تک اس ذکر اس ہی کر رہے ہیں تے آج اسنوں سمیٹن ہے انشاءاللہ تے میں اے نہیں آندہ جڑا حُسینی اوپڑے جڑا نہیں حُسینی اوپڑے جڑا نہیں حُسینی اوپڑے جڑا نہیں حُسینی تے یا حُسین اس طرح آنکھ ہو جو میں حُسینی آندے ہوں دے نہیں کیسے بیان ہو مُجھ سے تری شان تے لا کے آنکھ ہو کیسے بیان ہو مُجھ سے تری شان سیخ دے اُتے مکھن جمونا اے ڈا ڈا یو کھا کم میں تے پچڑے دے کے دین بجونا اے ھسخی حُسین تا گم میں اے ڈا اے ڈا اے ڈا چاہی؟ کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین کیسے بیان ہو امت نوسا چھڑیا امت دیا امیرانے لوکو اے دین پچا چھڑیا زینب دیا ویرانے کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین کیسے بیان ہو مجھ سے شایست حسین شایست حسین شایست حسین شایست حسین پادشاہ است حسین دین است حسین دین پلا است حسین سرداد ناداد سرداد ناداد دست درد دست یزید حقہ کے بنا شایست حسین لائے لہا است حسین شایست حسین کیسے بیان ہو مجھ سے مجھ سے تیری شان یا حسین تسکین مصطفی ہے تیری جان یا حسین یا حسین تسکین مصطفی ہے تیری جان یا حسین تسکین مصطفی ہے تیری جان کر کے کر کے دکھائے تو کوئی نیزے کی نوک پر کر کے دکھائے تو کوئی نیزے کی نوک پر تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین زین زین وہ تو جگہ بدلی بھی جا سکتی ہے سامن سٹینڈ نال تار ایک کیڑا کوئی جڑا ماری ہیں پہ اٹھ کے سجے کھا پہ نہیں بندہ ہو سکتا ادھر ہو جا اٹھ کے اے سائیڈ پہ تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین تیری تیری طرح تلاوت قرآن ایک مصرائے دا میں ہور پڑھنا چانا سنو تو جو دے نال قیامت تا کون والا وقت میرے آقا حسین لجفال تے شاعر کی آندھائے بیا تیرے لہو کی دار سے پائے گروش میں تیرے لہو کی دار سے پائے گا روشنی ہر آنے والے دور کا انسان یا حسین ہر آنے والے دور کا انسان یا حسین چیستی صاحب یا حسین تسکین مصطفی ہے تیری جان یا حسین مصطفی 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 ایک پہاڑ دے کول پڑاو کردہ ہے اتھے میں ارز کیتا سی کہ پہاڑ دے اتھے ایک کلا سی جتھے کپڑا بندہ سی جس جس کلے دا کوتوال عزیز بن حارون سی اور ادھے کل ہی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی ندن نقرانی بی بی شیری اگئی آسانا چھڑے آسانا حضرات اگرامی واقعہ کربلا تو پہلے حالات کچھ ہورسن تواقعہ کربلا تو بعد حالات یکسر بدل گئے اے ہوئی گافلہ جیڑا شہدائی کرام دے سرحائی انور لے کے یزید دے دربار دمشق دے اندر جاندہ پیا ملک شام اندر دوسری منزل تے جدوں ایک کافلہ پہنچیا سی نا انہ دا پروگرام بنیا سی کہ ایک اونٹ لے لیئے انہ دا انہوں زبا کر لیئے پکا لیئے تے کھا لیئے میرے اکا حسین رضی اللہ تعالی آنو دی کرامت ویکھو انہوں نے اونٹ یزیدیاں نے زبا کی تا پھر اس تا گوشت بنایا پھر پکایا جدو کھان واسطے گوشت کڑنا لگے تے بچ گوشت بھی کوئی نہیں تے ہڈیاں بھی کوئی نہیں او دے اندر صرف کالے رنگ دا خون اور کچھ بھی نہیں دوسری روایت انہ جدو اونٹ زبا کیتا تے پکایا جدو کھان لگے نا تے اندرائین دا پھل جو میں تمہ کڑوا ہوں دے نا تمہ اس تو بھی زیادہ او پھل اندرائین دا کڑوا ہے بلکل انہ نے جدو چکھیا تے انہ کڑوا گوشت بن چکیا سی انہ کڑوا کہ یزیدیاں بچوں کوئی یزیدی ایک نوالہ بھی حلق تو نیچے نہیں اتار سکیا چونکہ جس اونٹے میرے اکا حسین دے خاندان دا کوئی فرد بے جائے پھر اس تا گوشت یزیدی کھان میرے اللہ نو گوارا نہیں میرے اللہ نو گوارا نہیں حضرات پھرے کافلہ اس پہاڑ تو بھی اگے نکلیا اس پہاڑ تو بھی اگے نکلیا یزیدیاں بچے ایک بندہ سی ادنا سی ابو الخنوق او دست ہے اندھا کہ پنجاب بندے سن یزیدی جنہ دی ڈیوٹی سی شہدائے کرام رضی اللہ تعالی عنو مجمعین دے سارہ انور دی حفاظت کرنا انہ دی ڈیوٹی سی راتہ ٹائم ہے او سو گئے یزیدی ارام کرنے لگ بے اندھا ہے میری ڈیوٹی سی جاگن دی میں جاگ دا رہا ہوں میں اچانک ایک منظر وکھیا ایک صندوق کے اس دے اندر سرِ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنو بند کی تازی ازاں میں وکھیا اچانک ایک دراز قد لمبے قد والے بزرگ نورانی چیرہ حسن و جمال دے پہ کر تشریف لے آئے صندوق کھو لیا سرِ حسین رضی اللہ تعالی عنو بار کردیا چونیچ رکھیا دے جو من لگ بے پیار کرن لگ بے میرے دل اندر خیال آیا کہ میں کافلے دے باقی لوگاں دے اٹھن تو پہلے پہلے اس ہستی کو لوں سرِ حسین لجپال رضی اللہ تعالی عنو لیلما تو انہوں اپنی جگہ تے رکھ دیاں تاکہ سارا الزام میرے اُتے نہ آ جائے ابو الخنو کا اندہ ہے ہاتھیں فچو آواز آئی میں آواز سنی کہ اے جڑی ہستی دراز کت سرِ حسین پاک نہ پیار کردن نہ پہے ایک عام نہیں اے ہستی نے ابو البشر مسجودِ ملائکہ حضرتِ سیدنا آدم علیہ السلام جڑے پیار کردنے پہ اندہ پھر منو اچانک آواز آئی اے ہون جڑی ہستی تشریف لے آئے نے نا اے حضرتِ سیدنا نولِ سلام آئے نے پھر میرے کنہ میں اچھا آواز آئی اے ہستی جڑے ہون تشریف فرما ہوئے نے حضرتِ سیدنا جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی ذاتے پھر میرے کن اندر آواز آئی اے جڑی ہستی ہون جلوہ فرما ہوئے نے اے حضرتِ سیدنا اسماعیل اسلام نے پھر میرے کنہ جا آواز آئی کہ اے جڑے ہون آئے نے اے سارے آکے سرِ حسین پاک دے اردہ گرد تشریف فرما ہوندے جان دینے پہ لین دینے سر چوم دینے پیار کردینے محبت دا اظہار کردینے اے جڑی ہستی ہون آئے نے اے حضرتِ سیدنا اسحاق علیہ السلام آئے نے پھر اندھا میرے کن اندر آواز آئی اے ہون جڑی ہستی جلوہ فرما ہو رہے نے اے نا سارے آن دے نبی نے اے نا رسول آن دے رسول نے اے نا ختمِ نبوتِ تاجدار اے نے حسین رضی اللہ تعالیٰ نو دے نانا جان سیدنا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دائمان آبدا اے اے ذات نے جڑی ہون جلوہ فرما ہو رہے اور پھر اندھا میرے کن اندر اوی آواز آئی ابو الخنوک اندھا میرے کن اندر اوی آواز آئی کہ آپ کل تشریف نہیں لے آئے بلکہ آپ دے نال سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا تاجدارِ حل عطا مشکل کشا علی جاگ دے ہو حاجت روا علی اسدلہ علی یدلہ علی فاتح خیبر علی لا فتا اللہ علی بدرِ منیر علی نبی داویر علی صحابہ دا مجیر علی تے سنیاں راضی ہو کہ بولنا تیرا میرا پیر علی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجل کریم اوہ تشریف فرما ہوئے نے تے پھر علی پاک بھی کلے نہیں آئے حضرتِ سیدنا امام حسنِ مجتبا رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ دے نال نے تے سیدنا امامِ حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی کلے تشریف نے لے آئے بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سگے چچا جنانو میرے کریم راب نے اینیا شانہ دی تھی آنے تے شیرِ خدا بھی بھن کے آئے نے تے شیرِ مصطفیٰ بھی بھن کے آئے نے کون سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جنان دے نال میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار کیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہ دی گلم موڑ دے نہیں سانہ جو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے سانہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہی فرما لیں دے سانہ اینہ پیار سی اپنے پیارے چچا جان دے نال اے او چچا جڑے مدانے اوہ دے اندر حالتے جنگ اندر جام میں شہادت نوش کر گئے اس سید شہادہ بنے نے بھولو کی بنے نے سید شہادہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے انہی بہادری دے پیکر نے جس ولے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار لے کے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ دے اندر کلمہ پڑھنواستے آ رہے نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین 39 یعنی انتالی تعداد اندر نے حضرت عمر پاک تو تین دن پہلا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھے آئے یہ بھی ننگی تلوار لے کے دارِ ارکم سیاہ بیدہ گار عودِ بار پیرا دین دنے پہے اس واسطے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تبلیغ فرمان دنے پہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر ہو گئی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اے منظر ویکھ لیا ہے حضرت عمر فاروق ہون دنے پہے عمر بن خطاب آ رہے آئے ننگی تلوار لے کے اندائے پیا حضرت عمر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمایا اے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیو غلامو درن دی لوڑ نئی خوف کھان دی لوڑ نئی ترین دی لوڑ نئی اپنے تلو چھوٹا کرن دی لوڑ نئی میرے اللہ نے میں نو اپنا شیر بھی بنایا ہے اپنے نبی مصطفیٰ دا شیر بھی بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم دائمان آبادہ فرمایا حضرت عمیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے اگر عمر اچھی نیتیں نال آ رہے ہیں اسی سارے رال کے عمر دا استقبال کرانگے اگر بری نیتیں نال آ رہے ہیں پھر تلوار او دی ہوئے گی گردن بھی او دی ہوئے گی جنانچر حمزہ دی جان اندر جانے میرے نبی دا والوی ڈنگا کوئی نہیں کر سکتا آئے 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 انا نو جنانے نیزہ ماریا زی حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ بعد اندر کلمہ بڑیا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے چچامیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی نال انا پیار زی فرما دے ہوں دے سان اے وحشی میرے غلام میرے سیابی کلمہ توں پڑھ لے آئے پر دوں میرے سامنے نام بیعا کر میرے پچھے بیعا کر منہ اپنا چچا امیر حمزہ یاد آ جانتا ہے ہاں ہائے 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 امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کلے تشریف نے لیای علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر سیاہ پاک اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ابو الخنوکاندہ ایک کتار اندر کتار تشریف لیا رہے نے سارے آکے بیع گئے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ تے سرینور نو ویکھن لگ بے زیارت کرن لگ بے امام علی مقام را سرینور کدی کسے دی گودی ویج 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 کدی کوئی سینے لاکے پیار کردائے بیا کدی کوئی کردائے بیا مسلمان باہیو ابو الخنوکاندھائے پھر میں ویکھی امینو آواز آئیے فرشتے بھی تشریف لیا رہے نے اونا فرشتے ہاں ویجوں ایک فرشتہ ہے جدے ہاتھ دے اندر لوئے دی گرہزے اوہ میرے تے حملہ لگا کرن میرے تے حملہ لگا کرن پھر اس نے زوردار تماشا تے تھپڑ میرے مو ترسید کیتا ہے میں عرض کیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھے آئے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ میں کلمہ پڑھے آئے اے سونے آئے اے یزیدی منو تکنل نہ لیکے آئے زن انو آنکھوں منو نہ مارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فرشتے آئے انو کجنایا انو رین دے انو رین دے انو جان دے انو کجنایا کی پر جینا تھپڑ فرشتے نے رسید کیتا ہے اگلا دن ہویا ابول خنوگ دا ہو جیرا اس تھپڑ دے نال سیاہ ہو گیا پھر پگڑ گیا اندر تک انہا اثر گیا آئے اگلے دن ہی مر گیا تے واسل جہنم ہو گیا فرشتے دا ایک تھپڑ وجہ یعنی اللہ نے پھیجیا فرشتے انو جاہ انو تھپڑ رسید کار تے انو تس جڑا حسین دے مقابل وے چاوے اہا حال اندائے اہا حال اندائے اے تھی اے دی گالت اگلی ذرا گالت وجہو ناظر سن لو ابو سعید دمشکی ابو سعید دمشکی ہے توجہو ابو سعید دمشکی آن دا ہے کہ جنہو اسی دمشک دے کول پہنچی ہے نا تے سانو ایک خبر ملی خبر ملی کہ مسیب خزائی قبیلے دا او دا ناسی مسیب او ایک کافلہ تیار کردہ پیا کہتے واسطے ساڑے تے حملہ کرن واسطے یزیدیاں تے اسی کے بیٹے رہن دیکھیں نا یزیدیاں تے حملہ کرن واسطے ساڑے کافلے نوں حملہ کرن واسطے او تیاری کردہ پیا تے حملہ کر کے انہیں کرنا کیے ساڑے کو نوں آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو دا سرے انور لے کے جانا چاندہ ہو اندائے اسی سارے نا در گئے یزیدی سارے خوف زدہ ہو گئے کہ وہ بندہ تگڑے او دے نال لشکر بھی کافی ہے تے اگر انہیں حملہ کر دیتا تے ساڑا کام ٹھیک نہیں رہنا انہاں کیا جڑا گر جائنا ادھے اندر پناہ لے لینے اجیے سوچ دینے پہتے پادری گر جے والا اتوں گر جے دی چھتے جا کے ناں نیچے پیا ویندہ سی رات دا سماں سی اتوں ویکھے پیا آندہ تسی کون ہو اونا دسیا پیا سی فلان فلان اپنا تعرف کروایا انہیں آکھیں جے انجی کرو کہ اے سارے شہداد اے سارے تے جن نے اسی رانے اہل بیعت نے اہل بیعت دے فراج جنہوں نے قید کیتا جے اس سارے آئی دی رات میرے والا کل دے نہیں سمجھ جائی کون کہنے لگا عیسائی پادری آندہ انہوں نے میرے والا پہ ہی دے انہیں آکھیں چلو چنگی گالے حفاظت ہو جائے گی وہ جے مسیب آب ہی گیا تے امام حسین پاک دا سارے لے کے نہیں جا سکے گا اسی ذرا بچ جاوانگے اسی جزید دے دربات جس سارے پیش کرنے ویچ کامیاب ہو جائیں گے میری گل سمجھ آ رہی ہے انہوں نے توجہوں نے سنو بات انہا سرے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیگر شہداد سارے تے اسی رانے کربلا اسی رانے اہل بیعت انہا سارے انہوں اور راہب دے گر جیدے ویچ پیئی دیتا ان پردہ دار خواتین بھی حضرت امام زین العابدین بھی میری آقا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمائین دا سارے انور بھی اور دیگر شہداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمائین دے سارہ انور بھی اس سارے اتھے اور راہب باندھا ہے جو تو میں اتھو چاہتی ماری سے نہ تھلے رات دا ٹائم سی میں دیکھیا کہ جو میں ستارے نہیں جگمگان دے ان جو کچھ سیرنے او جگمگان دینے پہے اندھا میرے کو ریا نہ گیا میرے دل بھی خیال آیا ایک کو عام لوگ نہیں لگ دے ایک لوگ خاص نے اس واسطے دل چاہیا کہ میں انہوں اپنے کول بھلاوا جو دو کاروں نے رکھیا نا تے پھر ساری رات انہوں نید نہیں آئی انہیں پھر پیرا کے میں دیتا پورے گر جے دے رات چکر لاندھا ریا پورے گر جے دا پیرا تلوارا دمہ تھانج پھڑ گئے انج پیرا دیندھا ریا او دا بیٹا بھی ہو دے نال سی اے جملہ سنو ذرا او دا بیٹا بھی ہو دے نال سی اچانک اندھا ہے او دروازے دے ایک سراخ بھی چونا کچھ نور بار نکل دا محسوس ہویا او دا دروازہ سینا ہے دا پادری دے گر جے دا او دے وچھو کچھ نور بار رہن دا محسوس ہویا او اندھا میں آکھے ابھی نور کھا دا اندھا میں دروازہ کھول لیا او دا سندوق سینا جدھو اچھا آکھا حسین رضی اللہ او دا سارے انور سی او دے وچھو نور دیا شوا ماں پہیاں نکل دیا اندھا میں بڑا حیران ہویا کہ سندوق سندوق دے وچھ سار تے سندوق بند تے پھر بھی نور میں کیا پادری تے نو سمجھنی اوڑی آتے نو آلازہ ترامت اللہ لیا دے دروازے تے لیا جاں امامی آلے سنت رامت اللہ لیا دنے پادری کیوں نا نورو نلا نورو ہوئے تیرا کمرہ یا تیرا گر جاؤ سندوق یا سراغ دے جریئے نور بار کیوں نا ہوئے عرض کر دینے چھوڑیاں تُو ہے اینے نور تیرا سب گرانا نور کا تُو ہے اینے نور تیرا سب گرانا فضاء ذرا گون جائے تُو ہے اینے نور بار کیوں نا ہوئے نور کا تُو ہے اینے نور تیرا سب گرانا نور کا تُو ہے اینے تُو ہے اینے نور تُو ہے اینے نور تُو ہے اینے نور تیرا سب گرانا نور کا تُو ہے اینے نور تیرا تیرا سب گرانا نور نور تُو ہے اینے اینے نور ماشا اللہ تُو ہے اینے نور تُو ہے اینے نور تُو ہے اینے نور اینے نور تُو ہے 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 اینے نور اکت تو ہے اینے نور تیرا اور سبیر نور کا اے پادری نور کیوں نہ باراوے یا صندوق بچوں کیوں نہ نکلے تیریاں تھا نور کیوں نہ بیکھڑ سونیاں تیری نسلیں پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نور کا میں دعا کرنا یا رب العالمین جڑائے نور دا ہو کا دیندائے پیا مرم تو بعد جدو کبر میں جاوے میرے قریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیاون او دی کبر نورو نہ لا نورو جائے سونیاں تیری نسلیں پاک میں ہے بچا نور کا تیری نسلیں پاک میں ہے بچا 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 نور کا تُو ہے اینے نور تیرا سب کرانا نور کا سبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا سد کا لینے نور کا آیا ہے تارا نور سر کیتے ہوئے دھڑ کیتے ہوئے لیکن چاننیں چاننیں او دے دل اندر خیال آیا خیال آیا جس ویلے رگاں کٹیاں جاندی آنے اے گردن تن نلو جدا کر دی تھی جاوے سارا خون نکل جاندہ ہے چہرے دا جغرافیا بدل جاندہ ہے لوکان دے حالات بگڑ جاندے نے چہرے دا انظام ہو نہیں رہندا جو زہری حیاتی اندر رہندا ہے لیکن ایک کون ہے جدا چہرہ ترو تازہ اے میں کیا پادری جی اے پادری جی تو انہوں میں داس نام آئے کون ہے محمد مصطفہ کے باغ کہ سب پھول ایسے ہیں پادری جی تو انہوں میں تارف کرما آئے کون ہے چہرے ترو تازہ کیون ہے عجیبی ترو تازہ کیون ہے محمد مصطفہ کے باغ کہ سب پھول ایسے ہیں محمد مصطفہ کے باغ کہ سب پھول ایسے ہیں جو پھول پھول ایسے ہیں جو بین پانی پانی جو بین پانی کے تر رہتے جو بین پانی کے تر رہتے اے مرجایا نہیں کرتے جو بین پانی کے تر رہتے اے مرجایا اے پادری جی دن دن پانی بند رہا ہے شہاد تامی پھر پیاسیاں ہویاں نے پھر اے دن آگیا ہے تے مشک دے اندر آن دے آئے ان میں چہرہ ہے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو ویکھلے ان میں چہرہ ہے امام علی اکبر ویکھلے ان میں چہرہ ہے امام علی اسگر ویکھلے ان میں چہرہ ہے امام قاسم ویکھلے ان میں چہرہ حضرت سیدنا ابان سلم بردار بین علی او ناندہ ویکھلے ان میں چہرہ ابو پکر بین علی عمر بن علی عثمان بن علی جعفر بن علی عسگر بن علی حضرت سیدنا عبداللہ بن علی عبداللہ بن علی ہوردہ چیرہ وے خلجڑایا کا حسین لج پال دیا قدمہ دے اپنی جان قربان کر گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جنہ جنہ قربانیاں دیتیاں نے انہاں دے چیرے عجوی ترو تازانے زندہ لوگاں دے چیرے اوڑنے ترو تازا نہیں جنہ اے نا شہیدان دے چیرے ترو تازانے اے پھاگے نبوت پھولنے اللہ اکبر اللہ اکبر جبن پانی وہ کوئی تارف سمجھ آیا کہ کوئی نہیں آیا بلکہ میرے امام امام آل سنت رامتالالہ بڑی پیاری گل کر گئے فرماندنے آبِ تطہیر سے جن میں پودے جمعی اے جے بھائیو تہیرہ کم تطہیرہ آبِ تطہیر سے جن میں پودے جمعی آبِ تطہیر سے جن میں پودے جمعی اس ریاضیں ریاضاندنے باغنوں اس ریاضیں نہ جاو پت پیلا کھوں سلام اس ریاضیں نہ جاو پت پیلا کھوں سلام مصطفی جانے لام شمائے بزمے اے جڑا پادری زی اپنے پتر نواندہ پترازر آیا کہ تُو ہی نظارا ویخ بیٹا بھی آیا نظارا ویخ حقا بکاو کہ ویخنڑا بیاندہ ابا جی اے میرے ابا جی ازی چوٹے جے اے سچے جے ابا جی ازی چوٹے یہاں اے سچے نے انہا کیا پترہ دلیل ابا جی جڑے شہیدون تو باد بھی اے دے نورون علا نورنے جنہ دا پتر نیا شانہ والا ہے انہ دا نبی انہ دا نانا کہ نیا شانہ والا ہوئے گا ابا جی چلو ہن کلمہ پڑھئے ابا جی چلو ہن کلمہ پڑھئے انا کیا کتھے پڑھئے آئے کتھے انہیں حضرت سیدنا امام علی الاؤسد حضرت سیدنا امام زین اللہ بے دین رضی اللہ اتعلانو دی بارگا دے اندر بیٹا کلہ نہیں آیا باپ کلہ نہیں آیا اس پادری دے بہتر سیونٹی ٹو مرید تین سان انا ساریاں کتھیاں کر کے لے آن دا پھر کلیاں کلیاں کلمہ نہیں پڑھیا میرے آقا امام زین اللہ بے دین رضی اللہ اتعلانو انا ساریاں کتھیاں ہی کلمہ پڑھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بنا دیتا ہے کلے کلے نہیں کٹھے ہی سارے پھرے ویلے ہر روزنی لبد کدھی کدھی ان کے نا پاگاں والا پادری جنہوں کلمہ کسے اور نہیں پڑھایا امام زین اللہ بے دین نے پڑھائے جنہوں ماہی ملے شائران دائی پہا پاگاں والا نکلے آئے اوہ جنہوں ماہی ملے اوتے کسے نوں نے دستا جنہوں ماہی جنہوں ماہی ملے جنہوں ماہی ملے جنہوں ماہی ملے اوہ جنہوں نے دستا جنہوں ماہی ملے جنہوں ماہی ملے اوہ جنہوں ماہی ملے جنہوں ماہی ملے اوہ 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 جنہوں ماہی ملے اے رحمتہ دامیے اے رحمتہ دامیے اے دے کدے کدے وستہ اے کدے کدے دے وسطان اعتقدے قدے وسطان ہر میلے ماہینی لبدا پرج تو لب جائے پھر امام زین اللہ پہ دین ورگا مل جانا آئے لو جی میں انہوں نے بیڑنا چاہنا تھوڑا جیا ایک گل اور سن لو اے محرم شیف دا میری گفتگو دا آخری جمعہ تو میں محرم شیف چڑھوں تو پہلے ہاں کیا سی بھی محرمان دے دنوں ٹیم نہیں بیکھنا کسے اے سن لو ذرا تھنڈا موسم بن گیا ماشاءاللہ ٹھنڈیاں روتاں ٹھنڈیاں باراں تے ہستیاں ہونا دا ذکر جنہاں نے رحمتاں دے می پائے نے ساڑے ہوتے اے ذرا ہونے اے دل تے کلیجے تے ہاتھ رکھ کے میری گل ذرا سنے آجے جدوں ایک کافلا میٹے صادی کرو ہے دبلنگ نہ ہوئے واضح دمشق پہنچیاں نا تے دمشق پہنچاں تو پہلے شور مچ گیا واجے وجن لگ پہ ٹول وجن لگ پہ سزینے کھڑکن لگ پہ اُتھے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سانا تجارت واسطے گئے اُنا دا نامِ نامی اسمِ گرامی ہیں حضرتِ سیدنا ساحل رضی اللہ تعالی عنہ اُنا لوگوں نے پوچھے اب یہ واجے کیوں وجن لگ پہنے ٹول کیوں کھڑک دینے پہے تھے کی وجہ ہے دمشق دے اندر لوگ کا انتصیہ کہ نعوذ باللہ من ذالکہ علیہ یعظو باللہ تعالی یزید دا ایک باغی سی اُدھا نا حسین تو مقابلہ کرنے ویچے ہرگے نے تے اس واسطے اُنا دے سر کٹ کے تے لے کے آرے نے کافلے والے یزید دے دربار ویچے اس واسطے سارا نا خوشیاں منائیاں جا رہی ہیں استغفراللہ آپ نے فرمایا اُو کافلہ کس دروازے چوہونا ہے اُو دو شہر آن دے نا دروازے اندے ساں کس دروازے چوہائے گا اُنا دسیا جی دروازے دا نائے الساہا باب عربی چاندنے دروازے نو باب 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 الساہا اُساہ دروازے ویچوائے گا آپ اُتھے تشریف لے گئے آپ نے پھر دوروں ایک منظر وکھیا ایک نیزہ نیزے دی انی اُتھے سرِ حسین پا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کچھ خواتین باب پردہ سواریاں دیا ننگیاں پشتاں تے بٹھائیاں گئیاں نے تے کوئی دیگر شہداد سر لے کے کافلا کافی افراد تھے مشتمل داخل اندہ پیا حضرت سہل دیاں چیخہ نکل گئی بڑا روئے آپ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن چھوٹی جی شہزادی حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ننی زنبچی آپ نے پوچھیا ساڑے تے کوئی رون والا ہی نہیں ساڑے تے کوئی آسو بہان والا نہیں سانو کو پچھن والا ہی نہیں کسے سانو کھانا نہیں پوچھیا کسے سانو پانی نہیں پوچھیا تے تُس ہی کون ہو جڑے ساڑے تے روندے ہو بھئے اُن آکھیا کہ میں توڑے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہوں کوئی خدمت میرے ذمہ ہوئے تے میں ہونے کے ہونے خدمت کرنواستے تیار حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تُس ہی ایک میربانی ساڑے تے کرو ایک احسان کرو آپ نے فرمایا حکم کرو احسان نہیں میں کرنا میری خدمتیں حکم کرو انہوں نے یا کیا کہ اے جس نے میرے اببا جی دا سر نیزے تے رکھے ہیں تے جنہیں نیزہ پکڑے ہیں انہوں اکھوں کے اسی پردہ دار نموس ہائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگ ساڑے گردہ گرد دمشق والے جمعنیں تے سانوں قریب قریب اندینے سانوں ڈر لگ دا ہے کسے دا کوئی ہاتھ کسے دا کوئی جسم ساڑے جسم نہ ٹچ نہ ہو جائے سانوں خوفے تے تسی ساڑے اببا جی دا سر جی ڈا نا انہوں اکھوں تھوڑا جا اگے لے جائے تاکہ لوگ ادھر ہو جانے ساڑے تو لوگ دور ہو جانے آپ نے چار سو درم اس دور وے چار سو درم دے کے خولینو یا شیمرو جنہیں سرے انور اٹھایا سی خولی سی اس نو دے کے آپ نے فرمایا ذرا سرے حسین لجپال او تھے اگے لے جا او دیجئے پیسے پائے انہوں پیسے دیتے او لے گیا اگے حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ شکریہ دا کیتا آپ نے فرمایا کہ ہور خدمت ہوئے او ناکھانی توڑی مربانی اجے ایک گل مکی نہیں ایک بڑڑی اممہ تشریف لے آئی اجرہ میں کہا بھی کلے جی تھام لو ذرا دیلتے ہاتھ را کلو تے گل سون لو بڑڑی اممہ ہاتھ بچ کھانا تازہ کھانا تے کپڑے او لے کے آئیاں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ انام لے آکے پیش کی تے اے کھانا جی کھالو تے اے کپڑے نے کہ تے کم مانگے آپ نے فرمایا بی بی توں سا نو جاننی ہے او ناکھان نہیں میں نے تو نو جان دی تے پھر تُسا کھانا کیوں سا ڈواستے لے آنڈا ہے انہیں دنہ دا سانتے کسے پوچھیا نہیں تو اڈے دل اندر رحم کی میں آیا ہے او کہنے لگی میری جڑی مالکہ نو دی سی نا قدی انہیں منو ایک نصیت کی تھی جدو میں عوضِ کلوالے بیدا ہوئی ہیں انہیں نصیت منو کی تھی سی کہ جدو کوئی کافلہ ملے نا مسافران دا تے پلی نا میری گل یاد رکھی انہ دی خدمت لازمی کری تے منو دیو مالکن دی گل یاد سی تے میں عوضوں دا ڈیک دی ساں بڑی مائیاں کوئی کافلہ آئے گا میں عوضی خدمت کرانگی ہستے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگی ہیں اما یہ دسو تو اڈیو مالکن کا انسی او کہن لگی میری مالکن سی مدینہ شریف او دا نا سی حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ میں انہ دے کر کم کر دی رہی ہیں اما تے انہوں کو گالوں نہ دے کر دی یاد ہے اے ہاں میں انہوں یاد ہے انہوں نے ایک بیٹی انہوں نے سی زینب میں انہوں بڑا کھڑایا اس نے میں بڑا کھڑایا اما تے انہوں کو ہور گالی یاد ہوئے انہا کیا میں انہوں ایک گال ہوری یاد ہے انہوں نے دے دو بیٹے سانہ جنہیں میں بیکھے دے ایک حسن سی تے ایک حسین سی میں دو ماں بچیاں نو انڈلان دی ہوں دی سا کپڑے بدل دی سا کھانا کھوان دی سا تے میں خدمتیں کیتی ہیں تے میں جنہوں جسم چوہ وکھیا طاقت نہیں ہمت نہیں تے میں پھر اجازت لئی تے میں دمشق دی اتھے سارین دی تے میں اتھے آگئی اما توں ساڑی کیتی ہے خدمت تے نو کو سلہ دئیے کوئی تری خواش ہے توں سا نو دس اسی تری خواش نو پورا کرنے انہا کیا تسی مسافر ہو تسا کی میری خواشاں پوریاں کرنی ہے انہا کیا ماں مو کڑتے سی مو کڑتے سی اسی تری خواش پوری کرنی ہے لوگ کو ہمت نہیں دیکھ کر میں چونکہ گل شروع کر چکے ہیں میں تو اندسن لگا اور بڑیہ اماں کین لگیاں کافلے آلے و مسافر ہو اگر ہو سکے رابطوڑیاں دعا ماں قبول کردہ ہو تک کتے دعا کرو منو امری تیز زینب کتے محل پوے میں کدی حسن تے حسین نو تک لما میں انہاں کتے بیخ لما بڑے سونے ہوں دے سا نا بڑے سونے ہوں دے سا نا بڑیا لادیاں انہا دیاں دیا سا نا ان آواز تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھڑیا سی منو یا دے انہاں نا حسن تے حسین و نبی کریم وہ کندے آتے باندے ہوں دے سا نا تے قدی ساڑے نبی لیٹے ہوں نے امیہ دیئے لیٹے ہوں نے تے دوہاں بچیاں بڑے نازتے نخرے نہ جاگے جیس سینے تے قرآن نازت ہوں دا سی نا اس سینے ہوتے جاگے لیٹ جاندے سا نا حضرت سیدہ زینب دیاں اکھا ویچوں انہیں آنسو نکلے کہ مائی نو خبر نہیں میں جڑی خاش پوری کرا رہی ہیں میں عوضے نالی گلہ بھی کرنی ہیں مائی جے خواب و خیال اندر نہیں حضرت سیدہ زینب کہنے لگیاں اما اسی مسافر ضروراں غریب الوطن ضروراں پتری خاش ایسی پوری کرن تے قادرہ تیہ کے میں انہاں کیا جسنا ماں تو گلہ کرنی ہے نا بھئی میں اوئی فاطمہ دی تیز ہے بی بی تانہ مار مار کے رون لگ بھئی کہنے لگی کتھے مدینہ شریف کتھے سیدہ کائناتی گود تے کتھے یا سواری دی ننگی پوشت ہے زینب اے کی بنے ہیں اونا کھے مائی یہ گلہ لمیانے اے تیرے والیاں گلہ نہیں اے ماں ہوں دا سناڑیاں اے لمیان گلہ نہیں تے جے ویکھنائی حسن او مدینہ منورہ جنت البقی شریف دی اندر مدفون نے اونا نو زیر دیتا گیا شہید ہوئے تے جے میرا پراہ حسین ویکھنائی او نیزہ نظر ہندہ ہی پیا او نیزے دے اتے جنہاں سیرے نا او اسے حسین دے جنہوں سینے لا کے تو آرام کر دی اتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تُس ہی ان پچھو رضوی صاحب وہ کون سی اممہ نا تو انو پتا ہوئے گا بڑے انو پتا ہونے ہیں اے او اممہ سی جن انو حضرت بی بی فضا آن دے سنے آجے نا حضرت بی بی فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات ایک کافلہ یزید دے دربار اندر پہنچ گیا یزید دے ہاتھ و چھڑی سی اس نے امام حسین پاک دے ہونٹاوں تے ماری تے کین لگا تیرہ ساڑا فیصلہ تلوارہ نے کر چھڑی ہے وہ تھی ایک بڑے سے آپی حضرت سیدنا ابو پرزا رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے سن آپ نے فرمایا دنیا دیا کتیاں چھڑ کپڑی چھڑی میرے آقا حسین لجپال دے ہونٹا ہوتا ہوں اے ہونٹ آم نہیں ہوں اے ہونٹ او نے جنہ نو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسا دین دے ہون دے سان حضرات میں کوشش کی تی تھوڑا 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 شہادت و بادیاں گلہ اتنہ جمعہ ویچے کج نہ کجے تھوڑے سامنے میں پیش کی تیاں نے میں اگلا جمعہ بھی اس تے سنا سکتا یزید نے اس تو بعد مدینہ منورہ دے لوگانا کی ظلم کیتا کعبہ شریف تے کیمیں پتھر برسائے کعبہ شریف تا نقصان کیمیں کیتا پھر کیمیں مسلمانان تے سیابہ داس ہزار سیابہ تے تابعین جنہ میں چھو فازے قرآن میں سانے اونا نو شہید کیتا تین دین مدینہ شریف تے اندر مسجن نبیج کوڑے بندے رہے تے اونا دی لید تے پشاب ممبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے پہنے دارے ہیں تے اک ہزار عورت مدینہ منورہ دی پکیزہ عورتاں بغیر شوہر تے بچیاں نو جنم دیتا انہ دے فوجیاں دیاں بغیر تیاں دی وجہ دیاں انہ ظلم مدینہ منورہ تے ہویا انہ دے باسیاں تے ہویا تے بڑا کوجے بڑا کوجے دسن واس تے لیکن اگلے جمعے تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں حضور سیدنا داتا لی حجویری رحمت اللہ لے چونکہ آپ دا ارسے پاک اونہ لے آپ دی بارگاچ حاضری پیش کرنی انشاءاللہ وما علینا اللہ البلاغ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارجڑے ساتھ